ہمیں نماز لیں تو اس کو چاہیے کہ اب آمال کی طرف ایک بند باقی سارے آمال صحیح کر دیں یقین سارے آمال ہی کرنے چاہیے لیکن یہ بند نماز نہیں پڑتا ہے تو یہ اللہ کا مدرم رہے باقی آمال ہمیں لیکن نماز نہیں پڑتے کی وجہ سے یہ مدرم رہے تو اس لیے نماز کی طرف اللہ 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 کی توجہ دلائے حدیث مبارک نے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے کہ جو بندہ اللہ تعالی نے یہ فرمائے حدیث مبارک نے دکھتے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمائے جو بندہ میرا فرم حاصل کرنا چاہتا ہے میرے قریبانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زیادہ سجدے کریں مراج سجدے سے نماز یہ نماز زیادہ پڑا کریں نفل نماز فرص نماز میں سے بھی انسان کی موپر اللہ کا حق ہے لیکن نفل نماز دورے یہ انسان کی موپر لازم نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھنے نماز پڑھ رہا ہے اس کا رب کے ساتھ محبت ہے اس کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے تو نفل نماز سے انسان کا ہر کام ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جب بھی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام وہ پریشان کرتا تو اس وقت نمی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف رفعے نماز پڑھ رہا ہے یہ پہ ہمار کا طریقہ ہے تو ہمارے کی نماز نہیں ہے جب بھی کوئی کام تجھے پریشان کرے تو نماز کی طرف رہے نماز ہے نماز کے ہمیں پریشانیوں کا حر ہو جائے گی اس میں نے صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا حدیث مبارک یہی آتا ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھ لے پھر صحور تک اس سے ایسی خطا جس کو ہم گناہی سمیرہ کہتے ہیں گناہی سمیرہ تو اللہ تعالیٰ نماز کے دلے وہ بنای سمیرہ معاف فرما دی اور گناہی کبیرہ اگر اس سے ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دی یہ بہت بڑی فات ہے وانہ بہت سے لوگ گناہ تو کرتے ہیں لیکن توبہ کی توفیق نہیں لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ حقوق کے نماز پڑھنے کی برکت سے جہلہ وہ توبہ کی توفیق ہی دیتے ہیں اور چھوڑنے کی بنا معاف فرما دی اپنے فتح کرتے ہیں بعض لوگوں کی بنا ایسے ہوتے ہیں حدیث مبارک میں آکھ کرتے ہیں نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کی بنا اس دردے کے ہوتے ہیں جو وہ عام نمازوں سے بات حقوق کی نمازوں سے بھی معاف نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے اپنے درجاتوں نے بنا پڑھنے ہیں تو پہر اس کے لئے آلہ تعالیٰ نے جمع کی نماز لینا وہ مقرر کی مقرر کی اور جمع کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حقوق کو بنا معاف فرماتے ہیں ایسے کر لیے کا بنا کبھی ہو جاتا ہے کبھی ایسے بات بات ہوتا ہے کہ ایسے بنا وہ خر رہتا ہے کہ وہ جمع کی نماز سے بھی اس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے جس دردے کا بنا اس نے کیا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے مقرر فرمائی گا اس کے دردے خصوصی پیکج کے ساتھ ان کو معاف کرتے ہیں بات ایسے بات کس پڑھتے ہیں حدیث مبارک میں آگا ہے کہ اسی پیکج کے اندر کی اٹھانا نہیں آگا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی دن کا پہلا دن مقرر لیے کہ اس دن پہ ان کو معاف کرنا لیکن بعض کیسے ہوتے ہیں تو اسے بھی معاف ہونے کے قابل نہیں ہوتے لہٰذا دن کو اسی طرح چھوڑا جاتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی خصوصی رحمت جو اس میں آجائے تو معاف ہمائی گی آماز جو نہیں ہو اسے کا فرم اللہ کی رحمت کی خصوصی سے یہ کام ہو سکتا ہے اکثر یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے افصال کی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں گناہی نبیرہ سے توبہ کی توفیر بھی مل جاتی ہے اور اسی طرح دنیاوی معاملات جو بھی اسے جہے نہ وہ پورے ہو جاتے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس نماز کی اندر اس کو اللہ میں کرتا ہے